بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کل آپ کو کچھ لیکچرز فائنل ہی مل گئے ہوں گے ایسی ہی ہوا تو اس کو آپ میں امید کرتا ہوں ویو کر لیا ہوگا بکوز جس میں کاؤزیٹیف وربز اور پرپوزیشنل فریز کی چیزیں آپ کو مل گئی ہوگی کیا دیکھیں آپ روانے دیکھ لینا ٹھیک ہے نا اس کو آج اور کل میں لازمی ضرور دیکھ لینا کیونکہ کل سے things are getting back to normal تو ہم کلاسز کی ٹائمنگ کو پھر دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تالہ arrange کر پائیں گے تو کلاسز ہماری بڑی counted ہیں یہاں سے جتنے بھی ہیں تو اس کو ہمیں miss نہیں کرنا ہے کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے بیٹا so here we go substitutional words کی heading آپ ڈال چکے ہیں اور میں تھوڑا سا explain کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے no doubt about that کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بلکل ہمارے last lecture کی طرح ہیں last مراد جو لیکچر ہم نے آپ کو یاد ہوگا fillers یا sentence completion کی شکل میں کیا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ sentences اور اس کے options تھے اور جن میں سے آپ نے صحیح options pick کیے and hence you were able to prepare substitutional words کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی sentences given ہوں گے اور sentences میں اور sentence completion میں صرف فرق یہ ہوگا کہ اس میں کچھ آپ کو fill کرنا نہیں ہوگا اس میں چیزیں filled ہوں گی لیکن کسی مقصود word پر انہوں نے آپ کو underline کر کے دے دینا ہے آپ اسے underlined order underlined word کو آپ دیکھو گے اور اس کے نیچے کچھ words آپ سے پوچھیں گے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو meaning اس underlined word کی ہے اسی کی جگہ ان دیئے گئے چار میں سے کون سا word substitute کیا جا سکتا ہے اس word کی جگہ کوئی چیز کسی کی substitute تب بنتی ہے جب اس کی meaning بالکل اس کے same ہو تو in other words جو نیڈی کے students ہیں خاص طور پر وہ اس section کو اپنے لیے word synonym کا section بھی سمجھیں کیونکہ ان کے vocabularies اکثر اسی شکل میں یہاں پر پوچھ لیے جاتے ہیں dog کا یہ ماننا ذرا کم ہے اس کی practice ہوئی کم ہے لیکن کچھ sentences اکثر وہ بھی ایسے use کرتے ہیں کیونکہ وہ vocabulary پر الگ سے belief کر رہے ہوتے ہیں الگ سے دے رہے ہوتے ہیں so never the less آئیے آج کی ایک class شروع کرتے ہیں and just like old times آپ sentence note کریں گے options note یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں options change ہوتے رہتے ہیں so starting the time with the name of almighty Allah who is the most gracious and the most merciful and of course we start from the first just like the old times آپ sentence کو note down کریں گے options کو نہیں اور sentence note کرتے ہوئے ہی آپ کو نیچے موجود جو words ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ میں جو underlined word ہے جب آپ اس تک پہنچیں تو اس کا comparison بھی کرنا ہے سوال آپ کے سامنے لکھا ہے which is as you can see give the meaning of the underlined words اچھے سوال کسی بھی طرح سے لکھاوا سکتا ہے آپ کو سوال کی پہچان ہونی چاہیے دو یا تین یا چار کئی طریقوں سے questions پوچھے جاتے ہیں لیکن and I guarantee انشاءاللہ جیسے بھی پوچھے جائیں آپ اگر جلد بازی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سوال بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کرنا یہی ہے ٹھیک ہے ہیڈنگ ڈال دیں گے سبسٹیٹیوشنل ورڈز کی اور یہ پہلا اور دوسرا اتار لیں گے options کے بغیر اور ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو underlined ورڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے نیچے موجود جو options ہیں ان میں سے ایک بالکل same meaning رکھتا ہوگا تو وہ similar meaning ورڈ کون سا ہے تو یہ پہلے اتار لو جلدی سے رکھتے ہو رکھتے ہو سا ہے جو کھتھوڑا دیکھا جائے تو ستریٹ فورڈی ہے it's not too difficult if I say that بس 20 سکنڈ ہوگے تاکہ سب ایک جگہ پہنچ جائیں سکنڈ now let's talk about the first one now read کرتے ہی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں پر same meaning نیچے دیئے گئے چار options بھی کون سی ہونی چاہیے d for dog is it yes it is it is d quietly calmly or quietly دونوں بلکل similar sense رکھتے ہیں تو یہ تو ہمارا صحیح option ہو گیا اس کو اچھی طرح سے پہلے پڑھ لیا ہوگا نیچے موجود options بھی اچھی طرح دیکھ لئے ہوں گے سو مجھے بتائیں what is the correct fit again it is d for dog which is reduce تو آپ نے کیا کرنا ہے options تو لکھے نہیں ہوں گے اس ہی کے اوپر short form میں answer لکھ دیجئے جو پروبیبل answer آپ کو نیچے دکھ رہے تو کاملی کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے quietly اور cut کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے reduce so that you continue to remind yourself کہ آپ نے کیا پڑھا ٹھیک ہے جی اس طرح یہ دونوں options آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے چوز کی آ رہا ہوں ایک نظر options پر بھی رکھیں and try to find out the correct option لیکن سب پہلے لکھ لیں ڈانیٹ بس کوشش کریں کہ کل یہاں اٹینڈ نہ کریں بہت امپورٹن ہو تو باہر جا کریں گے ایسے اس نوٹ اللہ ایسے سو موو آن نمبر تھرڈ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اچھے ایک بات بتائیں جس لائک دی اول ٹائمز میں نے آپ سے یہ بات شروع میں کی ہے کہ ہم اثر دین انڈونیمز جب پوچھے جائیں اس طریقے سے we are not going to be worried انٹرلی اپورد ڈیفرنٹ اور دفکلل ورڈ اثر دین دیکھنے میں جس کو ہمیں خاص طور پر دیکھنا ہے جیسے although yes we know what is depolarization it's a magnetic connection خاص طور پر جو بائیلوجی کے students ہیں وہ اس کو بہت آسانی سمجھ رہوں گا لیکن پھر بھی میں بتا چکا ہوں نہیں بھی پتا ہو تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا اس کی وجہ یہ کہ all you were concerned about is the word releases اب آپ کو releases کا synonym چاہیے بس یہاں پر so which one does it appear to be the synonym میرے خالے میں medical oriented بچے تو آرام سے بتائیں گے ان کو فوراں مزانا چاہیے D for dog B for boy ایسے ہی ہے نا بھٹا that is emits emits کا لفظ ہی مطلب ہی ہوتا ہے release کرنا ٹھیک ہے نا it is the correct option which is option B so that was medically special of course number 4 دھیان سے دیکھنا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو ایک ہوتا ہے کہ صحیح ہے دونوں میں بڑا فرق ہے take your time a little bit and come up with the correct answer probably پکا دیکھ لیں کیا مطلب carefully تو ہونی سکتا اور slowly تو ہونے سے رہا اگر کہ دو ایسی چیزیں جو مجھے دکھ رہی ہیں جس میں میں پھس سکتا ہوں meaning کی تھوڑی کمی کی وجہ سے تو یہ بی اور سی ہو سکتے ہیں اب probably کا مطلب ہوتا ہے ممکنہ طور پر possibly اب آپ دیکھیں کیا possibly والی بات ہو رہی ہے جملہ پڑھ لے نا evolution has possibly changed نہیں possibly changed کیا ہوتا ہے hardly تو پھر آپ کو sense سمجھ میں آگیا ہوگا بہ مشکل تمام تو اسی کا synonym ہے scarcely تو یہاں پہ دیکھیں آسان سے words سے دونوں لیکن آپ کو meaning کا پتہ ہونا چاہیے تھا یہ بھی دیکھیں words synonyms ہیں آپ کے سامنے you can clearly see so the word hardly actually means scarcity ٹھیک ہے کیا آگے بڑھ جائیں all right now we have number five and number six جیسے activities ہم نے شروع کی ہیں بالکل اسی طرح اس کو بھی follow کرتے ہوئے موسیقی ہم now let's talk about number fifth again we have a substitute word is it and it does look displeasure as well دو ایسے words ہیں جو بلکل کئی قریب بھی نہیں لگتے ان میں سے ایک ہے option b honor of اور ایک option d ہے favorite ان کو rule out کر دیا بچے دو یا تو dislike یا displeasure اب کتنے بچے ہیں جو dislike کہتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کتنے ہیں جو displeasure کہہ رہے ہیں کوئی ہے ابھی تو آواز آئی ہے چھا ٹھیک ہے تو displeasure کوئی نہیں کہہ رہا ہے eventually dislike کہہ رہے ہیں تو یہ بتا دیتا ہوں کہ the correct option itself is of course dislike لیکن displeasure اس سے بڑا close لگ رہا ہے تو ایسی سمجھنا important ہے just like old times جب ایسے کوئی دو options نظر آ جائیں جن میں آپ کو پریشانی ہو کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ریمیبر جو لاسٹ کلاس میں کر رہے تھے ایک جگہ آپ کو thought کا word ملا تھا اور ایک جگہ آپ کو ایسی ایک word میں بھول گیا ہوں ایسی ایک stronger word تھا ٹھیک ہے نا تو دیکھنا ہی اس میں بھی یہ تھا اس میں بھی یہ ہی دیکھنا ہے کہ جو دو ایک سے option ہے ان میں سے جو strongest sense رکھتا ہوں وہ صحیح ہے حالانکہ سچ یہ ہے کہ distaste کا اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں the two are entirely different what is displeasure جب کوئی چیز آپ کو آپ نے سوچا اچھی لگے گی آپ نے کرنا شروع کیا لیکن آپ eventually اسے continue کر رہے ہیں despite کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو the work isn't stopped it's still being carried on whether you like it or not dislike itself is جہاں برا لگا چھوڑ دیا زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر dislike صحیح option ہے وہاں آئیے number six دھیان سے دیکھتے ہوئے یہ straight forward میں سے نہیں ہے c یعنی meaningful یا d clear یا کچھ اور اچھا word میرے ساتھ سے بڑا common ہے لکھا بھی کئی جگہوں پہ ہوتا ہے پڑھا بھی کئی بار ہے سارے زندگی پڑھا ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو سیکنڈیئر کی انگلیش میں بھی پڑھا ہے اگر پڑھا ہو تو reflections on the reawakening اسٹوائے چپٹر میں بالکل آخر کی چار لائنز میں جب برٹنسل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو ڈر ہے اور ایک طرف امید ہے لیکن ڈر کی سکیفیت میں امید کا رکھنا is rational ایسی بتا دیں کیا ہونے چاہیے ایک جملہ اسی لئے تو پڑھا آپ کے لئے اب سنیں meaningful is a sense like جس کی کوئی قیمت ہو کوئی خاص مطلب ہو clear اس پہ تو کوئی رائے دو ہے ہی نہیں اگر کہ میں یہاں پر for example 50-50 کا option لیتا تو یہ دو وہ words جن کو میں ہٹا دیتا یہ rational کو سوٹ نہیں کر رہا rational 100% sense کو شو نہیں کر رہا rational ایک ایسا word ہے جو depend کرتا ہے کسی situation کو دیکھ کر اس کے حساب سے اس کی meaning کے اوپر تو جملہ ہی دیکھ لیں there is a rational explanation for every event meaningful تو کسی بھی چیز کو آپ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی event میں آپ جو رائے دیتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے دیرے ہوتے ہیں آپ sensible صحیح لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو logical بھی صحیح لگ رہا ہوا irony is کہ sensible اس کا correct option تو ہے لیکن جب یہ NAD کے paper میں یہ چیز آئی تھی آج سے کچھ سالوں پہلے اور ظاہر ہے کہ ہم نے first hand اس کو دیکھ لیا تھا like i said مجھے دکھتا اور میں note کر لیتا ہوں مجھے pdf پھگ رہے ڈھونڈنی کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن سچ یہ ہے جب میں یہ note کر رہا تھا تو میرے ذہن میں سوالات تھے اور میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا جو NAD سے belong کرتے ہیں although انہوں نے یہ بنایا نہیں ہے لیکن پھر وہ ان سے پوچھا کہ یار یہ آپ دیکھیں اس میں شروع کے دونوں words صحیح نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ہاں صحیح تو لگ رہے ہیں میں نے کہا لگ نہیں رہا آپ dictionary کھولیں آپ کو sensible اور logical دونوں words اس کی بالکل first meanings کے طور پر دکھیں گے تو ایسے میں وہ صرف ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ شاید ان سے کوئی گڑبر ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں گڑبر ویسے تو نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی اس طرح ہو جاتی ہے کیا ہے کہ ایک صحیح option ہوتا ہے اور تین غلط نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اکثر گڑبر کیا ہو جاتی ہے ایک کے علاوہ ایک اور option صحیح نکالاتا ہے تو ایسے میں صرف پتہ آپ کیا کریں گے کچھ نہیں اللہ سے دعا کریے اور اللہ کی پناہ مانگیے کہ اللہ پاک ایسی situation نہ ہو کیونکہ کیا پتہ کوئی sensible صحیح سمجھ رہا ہوگا اور کوئی لوجیکل لیکن ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے جب حالانکہ دونوں صحیح ہیں لیکن کمپیوٹر میں ڈیٹا ایک ہی فیڈ ہے کمپیوٹر ریلیٹیڈ ٹیسٹنگ اور وہ ڈیٹا سپوز کہ سینسیبل ہی صحیح ہے اگلے کو بلکل ڈنکی کی چوٹ پہ لگ رہا ہوگا کہ لوجیکل صحیح ہے ایسے میں اس بیچارے کے ساتھ دورہ ہو گیا یہ ہو جاتا ہے سسٹم ہے یہ تو ایسے میں اتنا دارہ ڈیسارٹ ہونی کی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ سے پناہ مانگے گا اللہ پاک اگر میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس کی عوض مجھے بچا لے رہے بابا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے لئے دعا مانگی ہے یہ ایک بھنڈ ہے ایشوٹ سے این ای ڈی کے پیپر کا جو میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہ رہا تھا لوجیکل بھی اس کا صحیح جواب ہوگا اور سینسیبل بھی سیون اینڈ ایٹ میرے حساب سے دونوں ہی سٹریٹ فوروڈ ہونے چاہیے ہیں لیکن پہلے لکھ لیں گے اور لکھتے ہوئے ہی ہم انشاءاللہ فائنل ججمنٹ پہ پہنچیں گے ہم انشاءاللہ جی what about the seventh one now pretty much straight forward as i said ڈی فور ڈاگ ڈی فور بوئی بی والے کتنے ہیں آپ بی والے کتنے ہیں بی والے کتنے ہیں نہیں نہیں کوئی ایک بتاؤ صحیح تو ایک ہی ہوگا نا بٹا اور آپ اگر غور کروں تو ایک ملے گا بی فور بوئی yes it has to be because آپ بات کریں بندے کی capabilities پر کہ وہ plan بنانے میں اچھا ہے اس کا مطلب وہ ماہر ہے اچھا ہے ماہر ہے بات تو بالکل synonymously ایک ہی ہوگی so the B part is the correct option for this نوٹ کر لیں گے اس کے اوپر ایکسپرٹ جیسے کر رہے تھے پھر نمبر ایٹھ غور سے دیکھئے کر رہا again آپ میں سے خاص طور پر آپ نے اس وقت جو execute کیا وہ کیا کیا کہ جو word ہے میرا اس سے لینا دینا ہے بس sentence سے فیلال کوئی لینا دینا ہمارا اس میں ہے نہیں پریشانی کے عالم میں ضرور دیکھئے نہیں ضرور ہی نہیں تو determining جس کو اکثر پاکستانی determining determining پڑھ رہا ہوتا ہے which is wrong it is determine determining determining کامتا ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنا evaluate کرنا correct option is what you said is your option a اچھے like you say کہنا صحیح ہے یا as you say like you say صحیح نہیں like i said as i said کیا صحیح ہے کیوں پڑھا تھا نا recently ڈی آر ڈی آر as جو ہے وہ actions کا ڈیفرنس کرتا ہے لائک ناؤنز کا لیکن آپ غور کریں آپ آپ سوسائیٹی میں نوٹ کریے گا لوگ زیادہ کیا یوز کرتے ہیں like you said like i said it's too wrong میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں لیکن بولنے میں کیا ہے غلطیاں ماف ہوتی ہیں لیکن وہ تو بولنے میں لکھنے میں آپ کو ہوش کے ناخون لینے یہ سب آپ کے کام آئے گا زندگی میں آگے in your real life not just in aptitude test preparation آگے بڑھ جائیں بٹا سو let's talk about it in the next two number 9th and 10th to move on fast ایسے تھوڑے سے اور ہیں پھر ہم passage کی طرف بڑھیں گے بڑھیں گے ہوگی جی سو وقت آگیا ہے کہ ہم اس کو جلدی سے دیکھیں number 9th again heart cover ڈا رہے ہیں لیکن اس بار ظاہر ہے کہ جب آپ نے sentence کو پڑھا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر جسٹ ہی آنا چاہیئے کیا almost آسکتے ہیں یہاں پہ اس سے پہلے ہم option final کریں قریب قریب تو ہے لیکن strong نہیں اگر آپ جملے کو میں ان لوگوں سے دوبارہ بات کروں جو اکثر کہتے کہ ہماری انگلیش اچھی اردو نہیں میں کہتے اس کو انگلیش تو اور خراب ہوئی اردو اچھی ہوگی تو انگلیش اچھی ہوگی اگر آپ اس پور ترجمہ کر لیں تو ترجمہ ہے کہ بیل بجنا ابھی رکی ہی تھی تو یہاں پر بیسکلی ایسا نہ سمجھ رکنا ممکن نہیں ہوا بجنا تو رک چکا ہے لیکن جیسے ہی رکا ویسی کچھ اور ہوا تو ایسے میں ظاہرے جو آپ یوز کریں گے وہ جس ہوگا almost کا مطلب کیا ہوتا almost کسی چیز کے رکنے کو شو ہی نہیں کرتا almost continuity کو شو کر ہے تو almost کسی آگے پیچھ ہو سکتا تو جس اس اوپشن جس ٹیفائنگ نمبر ٹین اگین ورڈ سے آپ کا لینا دینا ہے ا اور بی کا مطلب نہیں پتا ہے اگرچہ سی اور ڈ کا مطلب سی اور ڈ کا مطلب نہیں پتا لیکن آ نہیں سکتا چلیں مطلب تو پتا ہے نا سی اور ڈ کا کانٹروورشل متنازہ اسٹیم یعنی جس کا مسلسل سلسلہ ہو چلتا ہوا اب ا اور بی رہ گئے اب اس میں بی والا جو ورڈ ہے نا اسپیوریس ایسی وکیابلری کا نوٹ کرنے اچھا نوٹ کرنے اسپیوریس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جالی یعنی آرٹیفیشل نکلی جالی یا نکلی that is اسپیوریس اور یہ اس کا آل موسٹ اولٹ ہے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اس کے سٹارٹ اپ پہ دیکھیں تو یہ ورڈ نکلتا ہے لیگل سے اب ایسی دیکھ لو بیٹا اوپر ورڈ یوز ہو رہا ویلیڈ ویلیڈ کا سنونیم لیگل ہے لیگل سے ہی نکلتا ہے لیجیٹی میٹ یعنی اصلی لیگل جائز سو option a is exactly the correct one ٹھیک ہے بیٹا اینڈی کے past papers میں یہ تین دفع یوز ہو ہے یہ آپ دیکھیں نا ویلیڈ سیم example تین دفع over the years over 15 to 20 years آپ کو پیپرز میں دیکھے گی خیر بڑھ جاتے ہیں آگے shall we 11th and 12th ہونے تو دونوں straight forward چاہیئے لیکن ہوں گے نہیں اچھا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں یہاں پر بھی کہہ دوں کم ہے لیکن چاہے آپ ڈوک اپر دے رہے ہو یا اینڈی کا یہ کسی اور ریلیونٹ انیورسٹی کا انگلیش کی جو آپ کی کتابیں ہیں نا فرسٹ یر سیکنڈ ڈیر خدا کریں کہ اس کی چیزیں آپ کے دہن نہیں کیونکہ اکثر و بیشتر almost ہر جگہ وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی دے دیتے ہیں جو آپ کے بکس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ سوچ رہے ہوتے کہ ہمارا انڈرلائن ورڈ سے لینے دینا ہے لیکن جب انڈرلائن کتاب کی اس چیپٹر کو اگر آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو یہ آپ judge کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں 12 سے آغاز کروں گا یہ تو میں دیکھ لوں 12 there are many legends related to this palace تو ہم مجھے ایسی بتائیں کہ knowing کے چلو ہم نے یہ دیکھا کہیں نہیں پتہ نہیں کہا پڑھا تو نہیں یاد کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھو گے اور آپ confused ہو جاؤ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں facts کچھ کہہ رہے ہیں stories anybody else facts ہیں stories یا facts stories یا facts آپ کیا کہو گی بیٹا d any deliberate lies آپ کیا کہو گے facts اس کنفیوزن تین options کو لے کہ at least نظر آ رہی ہے other than the first one ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ یاد کریں تو یہ ایک جملہ تھوڑا توڑ مڑوڑ کر نکال آپ کے first year کی بک سے گئے اور ایک chapter آپ نے chapter 8 کی طور پر pros section میں پڑا تھا اور وہ تھا the wolves of sun o great پڑا ہی ہوگا جس میں کوئی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے بھیڑی ہے نا اب یاد آگیا دیکھیں ایک تو کتنی مشکل سے یاد ہے تو اس قندب ہے کہ قدوب کچھ یاد نہیں ہوگا اس کے اندر کیا لکھاتا ٹھیک ہے میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں that is where I'm proving the point preparation 10 books ہیں ان کو سرسری طور پر دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے نا words section پہلے دیکھ لیجئے سب کے ایسی دیکھ لیں کیا لکھا ہو ہے آپ کچھ سے دیکھ لیں ہی تو دیکھیں گے تو at the moment click کر جائے گا آپ صحیح option پر mark کر لیں کچھ چیز read کر لیں main chapters جو first year کے ہیں اور second year کے ہیں یہ کرنا آپ کے لئے important ہو گا ایسے کسی point میں فسنے سے بہتر ہے آپ غور کریں اگر Wolves of Sternogreards کا chapter یاد آگیا ہے اس میں شروع میں character ہے Conrad جب وہ اپنی بہن کے گھر داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اپنی بہن داخل بہتا ہیں تو اب ہم sure ہو گئے کہ keeping that chapter context in the mind the only option which is correct for its meaning as stories میں blame نہیں کروں گا کسی یہاں پر facts کے بارے میں یہ بھی blame نہیں کروں گا کسی نے یہاں پر deliberate life غلط ہے historic events کے بارے بھی سوچا ہوتا کیونکہ یہ ہو سکتے تھے meaning chapter کا پتہ ہونا ضروری تھا unfortunate ہے اگر آپ کوئی at the time یاد نہیں رہے گا تو ایسے میں سے ویکی چیز ہو سکتی اور وہ ہے کہ لگ گئی دعا ہی چیزیں ہیں جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں کریں یا نہ کریں ہوتی ہیں مانتے ہیں نا اس بات کو بیہیویر تو چھوڑی دیں نا اب جملے کو پڑھیں smoking is injurious for health it's a common practice smoking a common habit نہیں ہوسکتی common common routine نہیں ہوسکتی common custom نہیں ہوسکتا custom ہوتا پاکستان کی جھنڈے ساتھ سگریٹ ڈیو نہیں ہوتی لہر آتی پاکستر پتہ چلتا کہ بھائی یہ بھی common ہے ہمارا قومی کام ہے تو ہم یہ کرنے ہی بچہ پیدا اس کے موہ سب سے پہلے کہ بھائی آپ پاکستان پیدا پاکستان کا مقصد کیا سٹے لگا گھر جس in case اگر میں پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں یہ کرتے تو مال آتما کہتا ہوں but the point is ایسا نہیں یہ ایسی عادت ہے جو انسان adopt کرتا ہے اور پھر چھوڑ بھی سکتا ہے تو عادت وہ چیز ہے جس کو ہم practice بناتے ہیں اور practice ہی چیز جو کبھی کچھ رہتی ہے کبھی کچھ ہو سکتی ہے تو ایسے میں جو ایک option یہاں پہ صحیح ہوگا سب نے صحیح کہا it needs to be option number b اور وہاں پر آپ صحیح دیکھی چکے ہیں ٹھیک ہے تو لکھ لیجئے اگر option b habit اور option c stories clear bit آگے بڑھیں let's talk about 13th 14th اسے کرنے کے بعد آپ بہت حد تک اپنے ٹیسٹ کے لئے تیار ہوں گے لیکن comprehension کے بعد تو میں یہ کہوں گا کہ active passive narration تو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے بغیر کچھ بھی صحیح نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ paper دینے چلے جائیں تو یہاں میں ایک چیز announce کر دینا چاہوں گا especially for the students of MCAT جو یہاں بیٹھے بھی ہیں جو مجھے سکھ سن بھی رہے ہیں online تو MCAT والے جو میری students ہیں ان کو میں کچھ الگ classes ضرور دوں گا مثلا وہ prolifically MCAT کے students کی ہوگی like i said once if you remember MCAT کا major focus vocabs کی طرف آتا ہے کچھ sections vocabulary کے میں دے رہا ہوں آج بھی ایک آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کیا آپ نے 11 کے 11 parts view کر لی ہیں ہے نا لازمی کرنے view اور engineering والے بھی کریں کیونکہ engineering بھی بہت اچھے words لیکن medical کے ذات ہیں تو 12 parts بھی آگئے آج آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ کسی بھی حال میں اور ممکن ہے کہ کل اور پرسوں میں آپ مزید دو تین parts ملتے رہے تو ان کو view کرتے نہیں consequently view کرنے میں آپ جا کے آرہ ٹھیک ہے پہلی بات دوسری لیکن engineering کی تیاری اس میں ہو جائے گی it's completely guaranteed یعنی the moment you appear in your NEDs test it's all done and dusted there لیکن جو medical والے بچے ہیں وہ still کچھ دن باقی ہوں گے نا اس کے آگے بیچے انہیں آنا ہوگا میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو وکیابیری کی شکل میں ضرور کروان گا ٹھیک ہے نا that's mcat special at that point of time بتائیں کیا ہوگا number 13 میں کیا یہ word کبھی پہلے سنا ہے حالان کمان ہے میرے ساتھ سے prevail کرنا prevailing یا prevalent prevail کرنا کسی کہتا ہے جو چیز رکھی نہ ہو پھیلتی جارہی ہو چلتی جارہی ہو ہوتی جارہی ہو تو ایسے میں جو option ہمیں سیدھے سیدھے meaning بتا ہونی چاہیی تھی اس اور کچھ بھی نہیں اگر meaning بتا دی ہے تو ان میں ایک ہی option correct ہوگا اور وہ ہے D ongoing نہ رکھنے والا momentarily اس وقت چلتے رہنے والا اور going on رہنے والا ٹھیک ہے نا so option D is the correct option because it is exactly the meaning of it 14 پہ چیک کریں کیا ہوگا بہت straight forward ہے ایک ہی word اٹھاؤ replace کرو جان چھوڑاؤ کیوں بھائی جملہ پڑھ اچھا جہاں بھز گئے جملہ پڑھ لوں آسپیشیس ہوتا ہے پرمسررت یعنی خوشی سے بھرپور it needs to be busy hectic ہم کہتے نہیں میرا آج کل schedule بڑا hectic ہے hectic اس لیے کیونکہ بہت کام ہو گئے تو بزی ہے تو option number D آپ پہ correct ہو گا and hence we find both D's before you for number 13 and 14 بڑھ جائیں آگے 15 اور 16 بہت important کئی بار repeated number 15 number 16 یہاں پھر ہم دیکھ جا رہے جی number 15 پکا کیسے لگا کہ اس میں بھی experience ہونا چاہیے بیٹا کیا اس کا مطلب جانتے ہیں the word audial مطلب نہیں بدا ہاں ٹھیک ہے پڑھتے لگ رہا ہوگا آپ سہی نا go through such an experience that it takes them دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے جب اس کو word کی meaning باوجود یاد کرنے کی بھی سمجھ میں آرہی ہو تو جملہ پڑھے جملہ تین دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہی اوپشن بچے کے ساتھ ہوا لیکن آپ سمجھ بھی لیں آردیل بیسکلی بتاتا ہے آزمائشوں کے لئے اس کا جو اردو مطلب آپ دیکھو کہ تجربہ کم آزمائشی تجربہ زیادہ ہے تو اس سنس میں دفکلٹی بھی آپ کو لگ سکتا تھا لیکن دفکلٹی صحیح ہے نہیں کیونکہ جب ہم تجربے کی بات کرتے تجربہ پوزیٹیو کبھی نہیں ہوتا ہی یاد رکھئے گا تجربہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تجربے میں ہی کیا ہوتی گڑھ وڑھ مشکلات ڈاؤن اپس نہیں ہوتے آپ سو گئے کہ میں تجربے سیکھ چکا ہوں تجربے کی روشنی میں کبھی اپس بریف بریف لی ڈسکرائب تو کیا سمجھ میں آتا ہے ڈیپ میں جا کے اس کو بیان کرنا ہے بریف لی ڈسکرائب ایسی ہے نا بلکل نہیں اس کانتا ہے شورٹ لی ڈسکرائب جی پاکستانی بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو سائی زندگی گزار دی ہوگی اس چکر میں بچپن سے بریف چار پہ لکھنا ہوگا یہی بھی نللہ ہوگیا آپ کا کیونکہ پوچھنے والے نا سے کیا بھائی شورٹلی گھر جا کے ڈکشنری کر کے دیکھنا ہے بریف کا کیا مطلب ہے بریف کا تو بہت ہے تھوڑا پریسائز شورٹن نہیں پتا پاکستانی ایک اور سوال پوچھتا ہوں ٹیپیکل ٹیپیکل کا کیا مطلب ہے بہت آسان آم سا ٹائپ آف ٹیپیکل آفریدی سٹروک آفریدی کا سٹروک آفریدی اس طرح کھیلتا ہے آتا ہے اڑاتا ہے جاتا ہے گھر یہ پاکستانی سیکھ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں اس جدید چلو پرانا دور تھا مشکلات تھیں جدید دور میں ڈکشنری ہے میں نہیں مانتا کہ آپ نے گریف کا ورڈ جب کہ آپ کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے ٹیپیکل کا مطلب یہ ہے سٹل آپ کے میں نہیں مانتا کہ دماغ میں کبھی گھنٹی بچتی نہیں ہوگی کہ یہ مطلب ہے بھی یا نہیں دیل و دماغ میں ایک بار آواز آتی ہوگی ہے بریف کہتے تو یہ ہیں پتہ نہیں شاید کچھ تو ایسے میں آپ اگنور کر دیتے ہیں اس فیلنگ کو آپ اگنور کرنا چھوڑ دیں آج کے بعد جہاں آپ کا دماغ ہلے بھلے آپ زندگی کا کوئی دوسرا ہی important کام کیوں نہ کر رہے ہوں موبائل میں dictionary ہے نا چراغ رگڑیں گوگل نام کا جن وہ کہے گا جو حکم میرے آقا اس میں آپ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے میری زندگی اسی لئے بدلی ہے trust me when I was even teaching in the beginning میں بھی بریف کا مطلب کیا جانتا تھا لیندی typical مطلب مشکل یہ آہستہ اس سے چراغ رگڑنے کا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب آپ بھی یہی کیا کریں تو یہی حالات یہاں پر ہیں اس کی میننگ یہ لگ رہی ہوگی جب اگر میں آپ سے کہہ جائے اس کا ہوں تب آزمائش ہے بیٹا آپ کہہ تو یہی ہوگا اصل میں experience کا مطلب کیا ہوتا ہے آزمائش ٹھیک ہے وہاں جائے گی وہ straight forward اگر straight forward نہ لگے تو پھر جمعہ پڑھ لیجئے دی salination یہ ورڈ سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو دی کو ہٹا کر salination salt سے ہی نکلتا ہے سمجھو آجائے گا کیا ہوگا change ہونا چاہیے کیونکہ لفظ converted کا مطلب ہے بدل دو converted کا مطلب divert ہٹانے کے لیے نہیں ہے نہ ہی بنانے کے لیے کوئی اور تو ہوئی نہیں سکتا so you find your option number be as the correct one in both the cases of 15th and 16th ٹھیک ہے جی clear ہیں اب آخر کے جو چار اس میں میں نے دیئے ہیں اس لسٹ میں اس میں آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ basically اس کا تعلق substitution سے نہیں وہ spotting error ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کافی دنوں سے کر رہے ہیں spotting error کا topic لیکن اس میں spotting error کو ایک نئے طریقے سے پوچھا گیا ہے آپ نے ایک طریقہ دیکھا ہو ہے وہ کے نیچے کچھ words کے نیچے مقصوص آپ کو a b c d اور e no error کے نیچے لکھ کر دے دیا جائے گا ایسی ہے نی بیٹا یہاں پر ایسا نہیں ہے آئیے دیکھیں کیا ہے ہے وہ spotting error ہی تو یہاں پہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے احتیاطاً یہ پورا اتارنا ہے اتاریں گے کیونکہ یہ pattern same i pattern pattern اس طرح یہ آئے گا اس کے options اتار لیں اس کے میں نے یہ زیادہ رکھے نہیں ہے صرف چار ہی لے کر آئے ہوں آپ کے لئے کیونکہ اس جیسے آپ خود دیکھ لوگے انشاءاللہ مگر اس کے options لکھیں اور اگر دو کے بھی options اتار لوگے تو اگلے دو کے چھوڑ بھی دو کے تو بھی چل جائے گا صرف یاد رکھوانا ہے کہ کیسے یہ spotting error دیتے ہیں اوپر دیکھیں میں نے سوال بھی change کیا ہوگا trace the error from the given words سوال اس طرح سے بھی لکھے آجاتے ہیں find the error spot the error from the given words تو اب options لکھے نہیں ہیں اب کیا ہوا جن کے نیچے options لکھنے تھے نا بیٹا انہیں نیچے لکھ کر انہیں کے ساتھ words لکھ دی ہیں ٹھیک ہے the only difference is that فرق تو پھر بھی کچھ نہیں پڑا نکال تو غلط word کو ہے تو اب آپ لکھتے ہوئے ہی اور options کو بھی اتارتے ہوئے یہ justify کریں کہ کیا ایسا ہے جو غلط ہے ان چاروں میں سے پکا یہ کہہ رہا ہے option ڈی no اور کوئی ہے جو انہیں contradict کرے یا وہ بھی وحی option کہے جلد بازی نہیں ہے جلدی سے نہیں دیکھ نا یہاں پہ purely آپ کی grammar grammar صحیح ہو یا اکثر نہ بھی ہو purely آپ 15 سال انگلیش experience کام آئے گا یہاں پر بچپن صاحب انگلیش پڑھے رہے نا what for یہ یہاں نظر آ آجائے جی کیا provides ہونا چاہیے ایک کہہ رہے نو ایک کہہ رہے provides باقی کیا کہہ رہے آپ کیا کہو گے بیٹا نو ہونا چاہیے اور آپ نو ہی صحیح لگ رہے کیونکہ جمعہ جس طرح پڑھے رہے اس میں جو ایک خلا آپ کو مل رہا ہے وہ لازٹ میں مل رہ ہو جی سے فیلال آپ دیکھتے ہیں the newly introduced program introduced صحیح لگ رہے defining ہے نا program کو define کرنے کے لئے اور university اب کیونکہ اب agreement check کر لو program ایک subject ہے اور اس agreement ایک سبجیک کے ساتھ بن رہا ہے جب آپ noun کو ایک رکھتے ہیں تو s ہٹ آتے ہیں جب آپ verb کو singular رکھتے ہیں تو s لگ اتے ہیں شروع علی بات یاد آگ تو یہ بلکل صحیح ہوگی ہے یہ بھی ٹھیک ہوئی ہے agreement کی بات ہو لی تھی ہاں پر two students ایک student سے مخاطب ویسے بھی نہیں تھے never known before وہ انہیں program دیا گیا اس سے وہ facility جو آج سے پہلے کسی کو کبھی دی نہیں گئی تھی جس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا تو known executed planned ایسے portion میں ہم third form کیوں use کرتے ہیں جب ایک ہی word میں مکمل بات کرنی ہو ہم کیوں کہتے ہیں done it ہم well played کیوں کہتے ہیں well made کیوں کہتے ہیں جان بوچ کر کہتے ہیں کیونکہ third form اپنے آپ میں ہی ایک completion یہاں پہ ظاہر ہے کہ اسی third form کی بات ہو رہی genuinely یعنی 9 کی جگہ کوئی اور بھی verb ہوتا نا بیٹے third form ہوتا وہ در آئی number 18 یعنی 9 کو known ہونا چاہیے یہاں ٹھیک ہے وہاں جائیے بہت دھیان سے دیکھنا کیسے لگا ہاں ذہا دھیان دیں آسان ہو گیا شروع سے دیکھتے ہیں noun principles ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں کیوں مسئلہ نہیں کیونکہ بیچ میں یہ جو لکھا ہے used in air conditioning یہ additional words ہیں یاد additional words کتنے بھی آجائیں سبجک اور ورب کتنے جدہ کیوں نہ ہو جائیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی تو یہ غلط نہیں ہوا basically adverb کوئی اور adverb بھی لگاتے تو ایسے ہی لگاتے تو یہ غلط تو ہونا ہی نہیں ہے same as those ظاہرہ کے ایک سے زیادہ principles کی بات ہو رہی ہے تو اب as preposition کو دیکھ رہے ہیں جس کے right hand side plural ہے تو اس کے left hand side پہ بھی plural دیکھیں ایک ایک point جو ہم پیچھے پڑھتے بھی آ رہے ہیں کیوں ہم نے traditional grammar سے آغاز نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے paper میں آئے گا کیا آپ کے paper میں وہ چیز آئیں گے جو آپ کر چکے ہیں آپ اپنے test preparation میں ready ہو چکے ہیں already لیکن پھر بھی چلیں آگے بچہ کیا used by human body something جو میری اور آپ کی body کو refer اس طریقے سے نہیں کر رہا میں فضل شہباز خان possesses a different body آپ کبھی اپنا نام ہے اگر اس طرح دیکھیں تو آپ کی reflexive case remember reflexive pronoun self or selves یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم لڑکے کو دیکھ کر his اور him کا استعمال کرتے وے اور لڑکی کو دیکھ ہر use کرتے لیکن جب human body کے بات ہوتی تو exactly ایک ایسا third person ہوتا ہے جو کسی کو refer نہیں کر رہا اور کر رہے تو دونوں کو refer کر رہے مرد کو اور عورت کو بھی تو اس کشمکش میں ہم self لکھنا غلط ہوگا کیونکہ ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ہر self بھی ہو سکتا تھا لیکن ہونا دونوں نہیں ہے تو پھر دونوں نہیں ہے تو پھر کیا مجبورن ہونا ہے itself کیا ہونا چاہیے itself یعنی human body کا pronoun it ہوتا ہے اس کا reflexive case اگر صحیح ہوتا تو itself ہوتا correction بھی نوٹ کر لیں لیکن ظاہر اس کا error پہلے نوٹ کریں گے اور وہ آپ کے سامنے ہے دونوں ہی میں option d ہے نا interesting ایسے بھی ایسے بھی error آپ دیکھوگے this is yet another way of executing the error nad میں بھی آتا ہے door میں بھی آتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی آگے پڑھیں here we move to the final part number 19 and 20 موسیقی 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 ملتا ہے 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 جی کینلی لوکیٹ دی ایرر جو کچھ آپ نے مجھ سے ڈی ون سے پڑھا اس سب کو سامنے لگتے ہیں پروائیڈز پکا پکی بات ہے دیکھ کے بتائیے یہ کہہ رہے ہیں پروائیڈز باقی کیا کہتے ہیں پروٹین لگ رہے دیکھیں لگنے اور ہونے میں فرق ہے آپ جملہ پڑھو تو صحیح اپ سائی ڈاؤن ایرر تو نیچے لکھے ہیں فائن لیکن آپ جملہ پڑھو اور اپنی ذہانت سے چیک کرو کہ کہاں مجھے چیز ایسی لگ رہی ہے جو سوٹ نہیں کر رہی مجھے کیوں ریزن بتائیں کیونکہ ریزن کیسے سب کو ذرگلتے ہیں یہاں پر پروٹینز ہونا چاہیے کیونکہ پروٹینز کا پلورل ہونا ضروری ہے اگر ہم سنگلر بھی لکھتے ہیں تو پروٹین کی کونٹیٹی کی ہی بات کریں ہاں نا بہر کریں ڈیلیبریٹلی باز لوگ پروٹینز کہتے ہیں وائٹیمنز کہتے ہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں ہوں وائٹیمنز کو وائٹیمنز کہا جا سکتا ہے نہیں پروٹین پروٹینز نہ بھی ہو تو بھی وہ ایک کونٹیٹی کو ہی شو کرتا ہے اپنے آپ نے آپ نے سناؤں گا اٹھا سناؤں گا اٹھا سناؤں گا اٹھا سناؤں گا اٹھا سناؤں گا جی بھائی سی دی سی بات ہے سٹارٹ اپ سے چیک کر لیتے ہیں سبجیکٹ ہے پلورل تو اگریمنٹ بھی اس کا کس کے ساتھ ہونا چاہیے آگے دیکھو کیا ہے آگے ورب سنگلر ہے کیونکہ ورب اور سبجک کی تھیوری الگ الگ ہے نا ریورز گیر میں چل رہا ہوگا اگر سبجیکٹ کو پلورل بنانا ہے تو ایس لگانا ہوگا اور اگر ورب کو پلورل بنانا ہے تو ایس ہٹانا ہوگا سمیلرلی اگر سبجیکٹ کو سنگلر بنانا ہے تو ایس ہٹانا ہوگا اور اگر اسی کے ساتھ ورب کو سنگلر بنانا ہے تو ایس تو یہ ایس اس صورت میں لگتا ہے جب بیز نہ ہوتا ہے یہاں پر پہلے ہی پارٹ میں ایرر دکھ رہا ہے اور کہیں نہیں کلیکٹس نہیں ہونا چاہیے تھا کلیکٹ ہونا چاہیے تھا اپشن اے چلیں نیکس پہ جائے گا نمبر ٹوئنٹی سٹریٹ فورڈ ہے تو بلکل کیونکہ آئیدر اور ہوتا ہے لیکن نائیدر ہے تو شورلی اور نائسلی دن ویری نائسلی دن ماشاءاللہ تو اس طریقے سے ہمارا ایک پارٹ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے اب ظاہر ہے کہ اسی پارٹ میں ہم شامل کر لیتے ہیں اپنا ایک اور پارٹ جو کہ اب وہ ہوگا ریڈنگ کومپریہنشن سے ریلیٹڈ میں یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ چاہوں گا کہ کومپریہنشن کا اب جو آپ پارٹ دیکھنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کے لیے لکھنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے آپ صرف ویو کرو گے کہ اگر کے پیسجز آتے ہیں تو یہ کس طرح سے آتے ہیں اور اس کے سوالات کس طرح سے یہ دیتے ہیں آپشن کی شکل میں اگر یہ پیسجز دیتے ہیں تو اکثر یہ پیسجز کیسے آپ کے بک سے دے رہے ہوتے ہیں فرسٹیئر کی انگلیش کی بک سے یا سیکنڈیئر کی انگلیش کی بک سے we'll find out now by checking our next lecture شیل ہیں تو کومپریہنشن کی بات کرتے ہیں لکھنا کچھ نہیں ہے ورچوالی and let's get continued so it's your special lecture اور اس میں میں نے آپ کے لیے کچھ پیسجز جمع کی ہیں زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی as good as eight passages آٹھ پیسجز میں آپ کے لیے پہ جمع کی ہیں اب آپ نے اس میں تین سٹیپس کو فالو کرنا جبھی آپ پیسج اپنے پیپر میں دیکھو دھیان سے سننا بھائی جو لوگ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی خاص طور پر number 1 آپ نے پیسج کو اتمنان سے پڑنا ہے despite of the fact کہ آپ کی سیدھی نظر نیچے پڑ جائے پہلی نظر نیچے چلی آتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ آپ کو اگر آپ بینا پڑے بھی دیکھتے ہو یار یہاں تو میننگ کچھ ہی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سیدھے سیدھے اس کا مطلب بھی جانتے ہوں گے آپ کو بینا پڑے پہلا solve بھی ہوتا دیکھے گا اور بالکل صحیح پھر بھی you are not supposed to take any chances or will you take no you won't what you are supposed to do is to read it come what may is to read the passage at least two times چلو time کام ہوگا دو دفعہ تو پڑھو گے نا یا ایک ہی دفعہ ایسے پڑھو گے کہ سمجھ میں آئے تو میں یہی چاہوں گا کہ in the first two to three minutes آپ passage پڑھ لو پہلے آپ practice کر رہے ہیں سکھ بیٹھے ہوئے exam کی لکھنا کچھ نہیں so a few minutes are getting spent جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ اس وقت مجھے online دیکھ رہے ہیں وہ بھی دھیان سے دو سے تین minute اس پہ لگائیں اس کے بعد ہی ہم options کو پڑھیں گے اور پھر correction دیکھیں گے سکھ بیٹھیں گے now that you have read the time is over reading ہو گئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو reading کرتے ہوئے وہ مشکلات face کرنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہاں یار difficulty تو ہوئی ایک دفعہ سے کام نہیں بنا تو یہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا practically کہ دو دفعہ وہاں بھی پڑھ لیں گے time manage کر کے خیر وہ آپ کرتے رہی گا اب آتے ہیں اپنے پہلے والے option کی طرف پہلے والے part کی طرف پہلے والے part بینہ پڑھے بھی ہو جاتا ہے اس میں کوئی دو رہے نہیں ہیں تو آپ مجھے direct answer بتا سکتے ہیں looking at the word incomprehensible کیا ہونا چاہیے understandable understandable اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی جو ہم سمجھ پا رہے ہیں ایسے یہ نا اور غور سے دیکھیں جلدی کس بات کی comprehensive کا word کل میرے خالے کسی دن ہم نے دیکھا تھا تو اس کو کیا مطلب تھا مطلب اگرچہ نہیں دیکھ رہے تھے ہم ہم تو بلکہ مطلب میں ہی comprehensive دیکھ رہے تھے fill کرنے کے لئے remember that the research is so comprehensive ایسا کچھ لکھ رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو لکھا بھی ہوگا آپ نے تو comprehensive کیوں لکھا تھا آپ نے کیونکہ research سمجھ میں آ رہی تھی تو comprehensive تھی نا یعنی comprehensible in وہ prefix ہے ساپ کے اور لاکھیں بچپن میں ہی پڑھے ہوں گے prefix and suffix words کو بنانے میں کام آتے ہیں prefix کا کام کیا ہوتا ہے word positive ہے یا negative اس کی determination اور زیادہ تر prefix لکھی لی میں آپ کو بتا دوں وہ ہیں جو negative بنانے کام آتے ہیں اب وہ un ہو یا وہ صرف a لگا کر ہو یا dis ہو یا پھر آپ کا in ہو یا im ہو آپ سوچیں in im dis ان سب کا مدد بھی ہے الٹ دو لفظ کو بدل دو اب اگر comprehensive ایک word تھا جیسے comprehensible same same مدد دونوں کا اور positive تو اس کا negative ہی کیا ہے incomprehensible ان سب ٹھیک ہے نا polite کا جیسے ہوتا ہے نا impolite ایسے ہی ہم in یا im لگاتے تو negative ہو جاتا ہے تو negative ہے تو آپ بتاؤ beyond their understanding correctly اب صحیح آپ خود کہہ رہے ہو کہ یہ ہی ہونا چاہیے اور یہ صحیح لگ رہا ہے number two دھیان سے دیکھیں number two کا تعلق صحیح ہے یہ آپ نے پڑھا ہے تو ہی آپ بتا پائیں گے ورنہ نہیں کیا آپ جانتے ہیں لفظ primitive کا کیا مدد ہے ancient قدیم قدیم زمانے کے دور کو primitive کہا جاتا ہے تو اب قدیم زمانے کی بات ہو رہی ہے جدید زمانے کی بات ہو رہی ہے اچھے یا برے دیکھیں بات ہو رہی کانٹیکسٹ کی کانٹیکسٹ پہ ٹربلڈ پیریٹ کس کے لئے یوز کیا گیا ہے کہ وہ جو کہ برے اوقاس سے خزر رہے تھے آپ خود دیکھیں نا in this ٹربلڈ پیریٹ of human history یعنی کہ انسان کی تکلیف دے تاریخ کو مدد نہ رکھتے ہوئے religion and the humanities are as ذہن میں ہی رکھنا ہے کہ جہاں ایک طرف انسانیت ہے تو وہاں پر مذہب کو بھی اتنی ہی عزت حاصل ہے جتنی کے سائنس کو عزت حاصل ہے آج کل کی education کے اندر ٹھیک ہے نا کیا ایسا کچھ لکھا آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے passage کو کم سے کم دو بار پڑھنا بہت ضروری ہے so that you come to the conclusion this way چلیں ایک اور practice کرتے ہیں your three minutes starts now for passage number two موسیقی 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 hmm so now the reading part is done of course جو بچے online بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے خیر اب بڑھتے ہیں number three اور fourth کی طرف میں نے اچھا رکھا ہی اس order میں کہ آپ کو لگے کہ سب ایک ساتھ sequence میں ایسا ہوتا ہے نہیں کہ ایک ساتھ sequence میں دس پیسیجز آ جائیں لیکن میں نے جانگوچھ کر number order میں رکھا ہے آپ نے دو حل کر لی ہیں تیسرا اور چوہ ساتھ قسام NAD یہ پریکٹس کرتا ہے کہ back to back دو پیسیجز بھی دے دے ایک ہی test paper میں اور وہ ان کی number order میں رکھتا ہے اسی طریقے سے کسی پیسیج میں وہ کچھ determine کر رہا ہوتا ہے کبھی grammar بھی اور کسی پیسیج میں وہ اس طرح کی چیزیں sequence وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب ہمیں correct sequence کا دو صورتوں میں پتہ چل رہا ہوگا ایک تو جو پڑھا اس کو دیکھ کر یا ایک وہ جو ہمیں یاد آ چکا ہے کہ یہ first year کا chapter ہے which is chapter 8 the wolves of sudden who creates again تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک ہی sequence پڑھاتا ہے تو وہاں سے بھی یاد آ جائے گا آپ کو کیا کہنا چاہیں گے which option appears to be the correct one is it e last one or is it something or some other options کوئی اور that we will find out very shortly fourth پہ آئیے جو بچے online ہے وہ بھی ذرا fourth کو solve کریں گے میرے ساتھ fourth کو دیکھئے گا وقی بات ہے probably ظاہر ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کتنے آپ کے options صحیح ہوئے ماشاءاللہ پہلے میں e اور دوسرے میں اس کا ایک جو آپ نے ریڈنگ کی وہ بالکل right direction میں گئی لیکن اس سے آپ کو edge کہاں ملا آپ کو یاد آگیا کہ آپ نے پڑھا بھی یہی تھا تو passages جو ڈی اور کبھی کبھی ڈا کے بھی جو ہوتے ہیں وہ بالکل آپ کی انگلیش کی بک سے اٹھا کر as it is آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں یقین نہ تو آگے کے passages بھی دیکھئے گا as we get down to the next one یہ سب past paper سے نکالے میں کوئی ایک بھی بہار سے نہیں لیا موسیقی 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 کہ غلط لگ رہا ہو پتہ لگا وہی صحیح بھی ہے اور جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ غلط نکلے تو اس نیت سے دیکھئے غلط اور یہی آپ کی اپریٹیو ٹیسٹ کیونکہ سیکنڈ ڈیئر تک آپ نے ایسے سوالہ سولو نہیں کی پیسج تو سولو کیے ہوں گے ایسے نہیں ہوں گے وہاں پر ڈائریک آنسر ہوتے ہیں سیدھے سیدھی ہو سکتے کبھی آپ کو بھی ایسا ملے یہاں پر مگر نائنٹی پرسنٹ ایسی مشکلات میں بھسیں گے so still we are looking for the answer of fifth part is it d for dog b for boy preventing wars among nation جو کہ ظاہر ہے کہ united nation کا جو ہے وہ ایک کہلیجے ایک ہی جو ہے پارٹ ہے جو سکسسفل رہا یا کچھ اور we'll find out very shortly number six all of the سارے سارے ہونے چاہیئے سب کے ساتھ پھر میں کہوں گا there must be the rational answer to both of it پیسج آپ کو first year in english سے لیا گیا ہے the united nations لیکن دیکھیں آپ وہ chapter آپ کو کتنا unimportant لگا اور یہ چیز آپ کو کتنی مشکل لگ رہی گے probably شاید بہت سارے چیزوں میں changes کر سکتا ہے system کے تحت لوگوں سے بات چیت کر کے رائے لے کر وغیر وغیر لیکن ایک چیز وہ پھر بھی نہیں بدل سکتا اور وہ ہے emotions feelings جو ایک بار کسی کی بھی hurt ہو جائے تو پھر چاہے وہ اس سے منواع لے لیکن اندر اندر وہ گھٹ رہا ہوتا ہے یہ کڑوا سچ ہے اور ہماری دنیا میں یہ جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اصل میں یہ لڑائی politics سے بھی ہٹ کر feelings کے hurt ہو جانے کے نتیجے میں زیادہ خراب ہو گئے ہیں imagine politics barriers تو انڈیا اور پاکستان میں ہمیشہ سے رہے ہیں لیکن اب feelings خراب ہو گئے ہیں ہماری ایک دوسرے کو دیکھ کر جس کی وجہ سے ہم کرکٹنگ نیشن نہیں رہے ہم اور کوئی sporting events میں شریک نہیں ہو پاتے ایک دوسرے کے ساتھ حالکہ یہ ایک point ہستا تھا کہ لوگ ایشیا سے گھبراتے تھے اور میں آج سوچتا ہوں صرف کہ ہماری feelings hurt نہ ہوتی تو آج تو کہاں پر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آج یورپ کمزور پڑ گئے آسٹریلے کے ٹیم چیک کر دیجئے اور بھی ہاکی کی ٹیم دیکھ لیں ٹوٹ رہی ہے نیوزیلینڈ بہتر ہے ٹھیک ہے نا انگلینڈ بھی کبھی spark کرتے ہیں کبھی نہیں لیکن انڈیا اور پاکستان میں ایک definite spark موجود ہے پاکستان کا حال ابھی تھوڑا برا چل رہا ہے لیکن کبھی کبھی ریز کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے انڈیا ٹاپ پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے imagine کہ آج یہ دونوں ساتھ رہیں تو پھر کیا fearful duo بنیں گے جو ایک زمانے میں بنتے تھے ایشیا سے پنگا لوگ کم ہی لیتے تھے پہلے اب تو انہیں پتہ ہے کہ یہ آپس میں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں اس لئے ان سے الگ الگ سے لڑتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے point is feelings کا ہم کچھ نہیں کر سکتے what according to making peace feelings ایک ایسی چیز ہیں جن کو آپ نے عزت سب کو دینی ہے یہ سچ ہے United Nation ہر جگہ نا کام ہے صرف ایک چیز میں کامیاب ہے United Nation جو آپ کو کبھی لگا بھی نہیں ہوگا اور وہ چیز ہے چاہے آپ کی country میں ہو یا کسی اور میں ان کے social servicing کے دفاتر ہیں offices ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو یہ medicines provide کر دیں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو یہ راشن دے دیں گے یہ کر سکتے ہیں لیکن ہاں ان کا جو بڑا مقصد ہے کہ دنیا کو امن کا گھہوارہ بنانا وہ یہ اب اس حد تک بنانے میں ناکام رہے کامیاب ہو چکے ہوتے تو کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا کامیاب ہو چکے ہوتے تو اور بھی دوسری countries ہیں even in Europe لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں مارا ماری ہر جگہ ہے تو ناکام ہے کامیابی صرف ان کی کیا ہوئی ہے غربت سے لڑ پا رہے ہیں education کے prospect میں aids provide کر رہے ہیں even in Pakistan and in the rest of the countries in the world تو یہ اس کا ایک unorthodox out of the box answer آپ کے سامنے ہے دیکھنا بہت ضروری ہے بھائی next try کرتے ہیں کوئی بات نہیں آج ہم practices چکر میں کر رہے ہیں کہ آپ جب وہاں بیٹھے ہیں تو آپ اتنا casual ہو کے نہ بیٹھے ہیں you get your two to three minutes اب یہ ایک ایسے chapter سے لیا گیا ہے جو آپ نے second year میں نہیں پڑھا ایک عجیب سی بات بتانا چاہوں گا second year میں جو chapter reduced levels میں drop ہو گئے university کو اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی sympathy نہیں ہے university سب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ وہ چیزیں جو drop ہو گئے ہیں بلکہ پتے کیا سوچ رہا ہوا یہاں سے بھی اٹھاؤ دیکھتے کیا بنتا ہے اس کا ایک chapter تھا the day the dam broke جو کاٹ دیا گیا اس سے دیا گیا اب ظاہر ہے situation real ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں آپ کے لئے یہ unseen passage ہو گیا تو آپ unseen passage سمجھ کے کریں because passage can on one end being seen as well as unseen چیزیں گیا جیزیں گیا Chat Rem exec use memes links آپ تو موسیقی 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 تو البرٹ آنس نے جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ان کے نزدیک تین ایلیمنٹس ایسے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ہمیشہ آگے بڑھایا اور وہ ہے سچائی اچھائی اور قدرت کا حسن so that is truth goodness and beauty سینٹس نہیں تو ان میں سے جو option ہمیں صحیح لگ رہا ہے وہ ہے of course option number D تو 10 پہ آئیے we'll find out whether D was correct or not جی کچھ چیزوں سے do you know this word or can you guess contemptible نفرت انگیز something that you don't like you hate you dislike somewhere تو تین چیزوں کو وہ follow کر رہے تھے تین چیزوں سے وہ نفرت کرتے تھے البرٹ آنسٹین وہ تین چیزیں کیا ہیں and luxury it is option number B دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کے options صحیح ہیں یا نہیں and now we find them out did it so you're actually doing it now اور اب practice جیسے جیسے سے آگے بڑھا رہی ہے آپ perfect بھی ہوتے جا رہے ہیں proverbs سنوئے یہ نا practice makes the man perfect وہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو یہاں پر کچھ رہ گئے ہیں ان میں سے چین اب اس میں میں اور آپ سے اچھے expect کر رہا ہوں three minutes to read the passage through the practice is continued people are getting perfect امید کرتا ہوں جو بچے آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی یہی محسوس کر رہے ہوں گے تو غور سے دیکھتے ہوئے سب پڑھیں گے even seated آن لائن پڑھیں گے پڑھیں گے امید کریں گے ы آپ 你可以 ملتا ہے now the reading part is done yes of course the time is up now we have part 11 and 12 دیکھیں کیا اس کا solution ہوگا نیا ہے دھیان سے دیکھتے ہوئے number 11 باقی بات ہے سب یہ بے کے ساتھ جائیں گے بیٹا آپ اگر آپ دھیان سے دیکھ رہے ہیں تو which one does it look correct to you e e for elephant اچھا اوکے اور یہاں پر باقی آپ کیا کہیں گے e ہی کہیں گے ٹھیک ہے 12 پہ آئیے before we find them out کے 11 پہ کونسا پارٹس آئیے number 12 دیکھ لے دیں b for boy d for dog is it تم کہہ رہے ہو b تم کہہ رہے ہو d آپ دونوں کیا کہیں گے آپ باقی کیا کہیں گے پیسے اس کو پڑھنا ممکن ہوگا اس کا جواب بنانے کے لئے بلکہ پیسے جن دونوں کی آنسر کو کہری کر رہے ہیں اور clearly evident یہ تو clearly evident ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ e نیچے والے میں d اوپر والے میں b اور d کہہ رہے ہیں اور majority شاہد اس کے ساتھ ہے let's find them out اس طرح کے کچھ بچے بلکہ صریح direction پر جا چکے ہیں کچھ کو still struggle کرنے کا موقع ملے but that doesn't matter practice کیوں کر رہے ہیں اسی دن کیلئے کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ انگلو سیکسن کیوں آگے کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ وہ بریٹس سے باہر کسی اور remote areas میں داخل ہو ہی نہیں پائے اور دوسرا کئی زبانوں میں کئی Celtic dialects میں Cornish نامی ایک ایسی زبان تھی جو کہ Cornwall کی زبان تھی جو کہ دو سو سال پہلے ہی دم توڑ گئی اس لئے اب اس کی کوئی entity باقی نہیں بچی ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے اب یہ feel ہو رہا ہے gradually ہمیں کہ practice بہتر ہو گئی ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے second last passage آپ کے سامنے ہے number seven have trail ہے ہیں میques ہمod söyl경 ہز موسیقی 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 آپ کیا کہو گے اس میں D ہونا چاہیے آپ بتائیے اس میں D ہونا چاہیے E ہونا چاہیے یعنی کہ تین options ایسے ہیں جن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جوابات پوشیدہ ہیں we'll find them out definitely یہاں آئیے 14 بدا ہی کیا ہوگا according to you it is C آپ بتائیں آپ کہیں گے آپ بتائیے آپ بھی C کہیں گے آپ بتائیں آپ C کہیں گے اب ذرا دیکھتے ہیں C پر کیونکہ major influence ہے so we'll find out which ones are the correct اس کا انتظر یہ ایک ایسا بچہ ثابت ہوا اور ہو سکتا ہے online بیٹھے ہوئے بہت سے کہ جنہوں نے صحیح options اور pick کرنا اپنی ایک عادت بنا لی ہے تو عادت نہیں بنائی point is passage کو کتنا اچھے سے پڑھے رہے ہیں یہ بات میری یاد رکھیے گا passage پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا پڑھنا تو سب کے لیے ہوتا ہے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی یعنی وہ شخص بھی passage سمجھ سکتا ہے جو کہیں اور week ہو passage پڑھنے میں بالکل ایک stiff این ایک fast attitude سے آگے بڑھا رہا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ میں اس میں کسی کو underestimate نہیں کرتا اور جو بہت intelligent بچے بھی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس میں overestimate یار میں تو کری لوں گا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھتا رہے ہیں آپ آپ کے سامنے ہی تو ہو رہے ہیں so you need to be valuing this اس پورے passage میں ایک اچھی personal life کو اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ قدرت کے elements پر یقین کر لیں اور اسے value دیتے ہوئے اس کو کتنی اہمیت دینی ہے اس میں balance کر لیں حضرت ہم value نہیں دیتے قدرتی چیزوں کو ہم نوڈ بھی کرنا چھوڑ چکے ہیں اب دنیا ویسے بھی موبائل کے انداز ختم ہو گئی ہے لیکن بہرحال this is the eternity the second is truth and accuracy something are the two things جس کے نتیجے میں ساری چیزیں determine کی جا سکتے study last but not the least amongst the practice یہ وہ part ہوا جسے ثابت ہو جائے گا کہ آپ صحیح direction پر پہنچے ہیں یا ابھی مشکل میں ہیں so the final part for today of course I've got only 8 ہیں تو بہت سارے لیکن آپ کی practices پر مکمل ہو رہی ہے اس particular part کو read کرنے کے لیے آپ کو دیئے جاتے ہیں 4 minutes سکون سے پڑھیں کیونکہ part تھوڑا بڑا ہے لیا بھی گیا ہے آپ کے second year کے ایک سب سے بڑے چیپٹر سے چیپٹر 2 Reflections on the Reavakening East by Bertrand Russell جو بچے online ہے وہ ذہر دھیان دیجے گا کیونکہ online ہی سلسلے میں ہے کہ وہ گھر سے پڑھیں یہاں آئے ہی نہیں so need to pay attention to the fullest شکریہ on جو موسیقی 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 آپ کے مخالفین ہوں the people who are your opposites your enemies bitter enemies 16 and 17 16's 16's A what according to you and what about you bitter 16 16 16 B B for boy C multiple options are there to be seen البتہ a quikaya of course last سب سے difficult Paki wat seriously لوجیکل آنسر یہ ذہن رکھئے گا اور لوجیکل آنسر بار بار یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں وہ صحیح لگے گا جو ایکچولی صحیح نہیں ہوگا یہ وہ پیسج نہیں ہے جس میں ریٹرن ایلیمنٹ کو دیکھا جائے کسرت اس چیز کا انہف ہونا تو لفظ جو لکھے ہیں وہ جب آپ لوجیکل آنسر دیکھ رہے ہیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لوجیک پھر کچھ اور ہی ہوتی ہے جو کچھ لائنز کو پڑھ کر پوری ایک لائنز کو پڑھ کر ڈیٹرمنٹ کی جائے so do you have any conclusion c 17 کا c لگ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے آنسر کیا ہیں after all the hard words and after all the attempts کیا ہم اس conclusion پہ finally پہنچیں کہ یہاں تینوں صحیح ہوں like i said logical answers اگر میں آپ کی بات کرتا ہوں تو you begin from this ٹھیک ہے نا اور c ان کے علاوہ میرے خواہر کسی نے کہا نہیں تھا ٹھیک ہے 16 کی بات کریں تو d کہنے والے کون کون تھے آپ نے d کہا تھا اور کسی نے d بھی نہیں کہا اور 17 میں سب c پر پکے تھے and there you have it logical answers be like اب تیسری line ڈکھی ہوئی ہے نا ذرا پڑھ کے دیکھئے how to produce such an abundance of necessaries and comforts یہی آپ بھوکہ کھا گئے یہی ہوگا جانبوش کے option نہیں دیئے but that's not logic یہ تو explanation ہے as previous ویسٹ نے ترقی تو کی ہے کہ جب ہی اپنے ماضی کے عدوار کے مقابلے میں آج وہ کہاں کھڑے ہیں وہ کچھ determine کر چکے ہیں وہ کچھ لات چکے ہیں جو پہلے کے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو اس سے صرف کیا ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی پانچ صدیوں میں ویسٹ نے ترقی بہت positive کی ہے یعنی برٹن رسل کا اگر چیپٹر آپ کو یاد ہو the only thing حالانکہ وہ خود ویسٹ کے تھے لیکن ویسٹ کی برائی کر رہے تھے ہے نا ایسی تھے نا بیٹا the only thing that he liked of ویسٹ was the progress اس کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ظالم ہے جابر ان کی طرح مت بنا انہوں نے برباد کر دیا لیکن ایک بات سیکھو ان سے کہ انہوں نے پانچ صدیوں میں آباد بھی بہت کیا اپنے آپ کو inventions کی شکل میں اور science کو آگے لے جانے کی شکل میں جو آپ کو کرنا تھا آپ کیونکہ science لے کر رہے تھے آپ نہیں کر سکے یہ کر گئے تو ان سے خوش کے نہ کھن لو اور دوبارہ کھڑے ہو جاؤ ends this particular part as well ٹھیک ہے جی تو یہاں پر comprehension کا part ختم ہوا اور ہمارا fillers اور اس کے ساتھ جو fillers تخیر ہم last time کر چکے تھے جو ہمارا substitutional part سب وہ ہم نے کر دیا ٹھیک ہے آج کیلئے بس اتنا ہی فضل شباز خان کو دیجئے ایک جازب ملتے ہیں اگلے لیکچر میں in the next part take care ڈافیس